سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شیف لندن سے پاکستان واپسی کے لیے تیار تو ہیں لیکن ملک کی عمومی صورتحال پر پریشان ہیں ان کی رائے میں ملک کا بہت نقصان ہو گیا ہے پاکستان کے اس نقصان کے ذمہ داروں کا کہیں تو حساب ہونا چاہیے ملک کو اس دلدل میں پہنچانے والے کیسے آزاد پھر سکتے ہیں یہ معلومات سینئر صحفی اور کالنگار مضمل سوروردی نے لندن میں نواز شریف سے ہونے والی ملاقات کا احوال بیان کرتے ہوئے دی ہیں اپنے کالا میں وہ بتاتے ہیں کہ لندن میں میاں نواز شریف سے ایک ون ان ون ملاقات میں پاکستان کے سیاسی حالات اور آہندہ انتخابہ سمی تقریباً تمام موضوعات پر مفتگو ہوئی جس کے بعد اب اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ واپس آ رہے ہیں ان کی واپسی کے تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں میاں شہباز شریف بھی میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے پروگرام کو حتمی شکل دے رہے ہیں تاہم نواز شریف کے ذہن میں کافی سوال ہیں اور وہ مستقبل کی سیاست کے حوالے سے ایک مربوط لائے عمل تیار کر رہے ہیں ان کے نزدیک واپسی کوئی بڑی بات نہیں ہے اصل سوال یہ ہے کہ واپسی کے بعد کیا پالسی ہوگی عوام کے ساتھ کیا بات کرنی ہے ہم عوام کو کیا دے سکتے ہیں اور عوام کو ہم سے کیا امیدیں ہیں نواز شریف ملک کی عمومی صورتحال پر پریشان نظر آئے ان کی رائے میں ملک کا بہت نقصان ہو گیا ہے پاکستان کے اس نقصان کا کون ذمہ دار ہے ان کو کیا سزا مل سکتی ہے کہیں تو حساب ہونا چاہیے ملک کو اس دلدل میں پہنچانے والے کیسے آزاد پھر سکتے ہیں مضمل سہروردی کہتے ہیں کہ نواز شریف کی رائے میں ملک کی تباہی کا سفر دوہزار چودہ کے دھرنے سے شروع ہوا نواز شریف کے مطابق ان کا ذاتی نقصان کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا انہوں نے جیل کاٹی ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی انہیں غلط سزائیں دی گئیں ان کے ساتھیوں کو جیل میں ڈالا گیا ان کی بیٹی کو جیل میں ڈالا گیا بھائی کے ساتھ ظلم ہوا لیکن اس سب کی وہ اہمیت نہیں جو پاکستان کے نقصان کی ہے ہمارے ساتھ جو ہوا ہم نے برداشت کر لیا لیکن پاکستان کے ساتھ جو ہوا اس کا کیا کریں میاں نواز شریف کے خیال میں پاکستان کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو معافی نہیں ملنی چاہیے نواز شریف نا امید نہیں ہیں ان کے خیال میں ہم پاکستان کو اس بوران سے نکال سکتے ہیں موجودہ معاشی بوران کوئی ایسا بوران نہیں جس کا کوئی حل نہیں مسلم ڈیگ نون نے لوٹ شہنی کے بوران کو حل کیا ایٹمی دھماکے کیے اس لیے ہم ملک کو موجودہ معاشی بوران سے نکال سکتے ہیں مضمین سوہر مردی کے مطابق میاں نواز شریف نے کہا ہمیشہ ہمارا کام ہی ہمارا جرم من گیا جب ہم کام کرتے ہیں تو باقی ڈر جاتے ہیں اس لیے ہمیں نکالنے کے لیے سازشیں شروع ہو جاتی ہیں انہیں خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے ہمیں ووٹ سے تو نہیں نکالا جا سکتا پھر غیر آئینی طریقے سے نکالنے کے لیے سازشیں شروع ہو جاتی ہیں بس یہی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے میاں نواز شریف مہنگائی سے بھی کافی پریشان لگے انہوں نے کہا کہ میرے دور میں مہنگائی کی شرح دیکھ لیں اور بعد میں دیکھ لیں لیکن اگر اللہ اور پاکستان کے عوام نے موقع دیا تو مہنگائی کو صرف بریکی نہیں لگائیں گے بلکہ کم بھی کریں گے میاں نواز شریف ملک میں بروقت انتخابات کے حق میں ہیں ان کی رائے میں کوئی بھی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ یا کوئی بھی غیر منتخب سیٹ اپ ملک کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا حق حکمرانی صرف عوام کے متخب نمائندوں کے پاس ہی ہو سکتا ہے آپ کتنے بھی ماہر ٹیکنوکریٹ لگا لیں وہ ملک کے مسائل کا حل نہیں کر سکتے یہ تجربے دنیا کے کئی ممالک میں ہوئے اور ناکام ہو گئے ہمیں اب ایسے تجربات کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے بلکہ ان سے توبہ کر لینی چاہیے مضمن سہروردی بتاتے ہیں کہ نواز شریف کے خیال میں ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ اب بھی عامریت کی ہی ایک شکل ہے جیسے عامریت ملکی مسائل کا حل نہیں کر سکتی ایسے ہی ٹیکنوکریٹ بھی نہیں کر سکتے ماہرین بھی جمہوری سیٹ اپ کے ساتھ ہی کام کر سکتے ہیں جہاں عوام کا اعتماد انہیں حاصل ہو انہوں نے کہا کہ اب ملک کے ساتھ تجربات ختم کر دینی چاہیے اور آئین و قانون کے مطابق ملک کو چلانے پر بات ہونی چاہیے نواز شریف کے مطابق پاکستان میں جاری مہازارائی نے ملک کو کچھ نہیں دیا ملک کو آج پھر اتحاد کی ضرورت ہے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کو گالی دینے کی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے راستے تلاش کرنے کی ضرورت ہے سیاسی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے راستے تلاش کر لیتے ہیں یہی سیاست کی خوبصورتی ہے جو سیاسی قوتوں سے بات نہیں کرتے ان کا حشر سب کے سامنے ہیں سیاست کرنی ہے تو سیاسی لوگوں کے ساتھ مل کر کرنی ہے اختلاف کے بھی حدود ہونی چاہیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا